اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں چکن اچاری تو تیل میں نے چولے پہ چڑھا دیا ہے اب تیل گرم ہو چکا ہے اس میں اب ہم ڈال لیں گے پیاز تو یہ تین عدد پیاز ہیں کچھ لوگ پیاز ڈالتے ہیں کچھ لوگ نہیں ڈالتے تو میں پیاز ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے گریوی کی ضرورت ہے پیاز ڈال رہی ہوں کیونکہ مجھے گریوی کی ضرورت ہے یہ دو کلو چکن ہے فروزن چکن ہے میرے پاس اب یہ پیاز ہمارے دیکھیں گولڈن ہو چکے ہیں تو میں ان کو جوسر والے جگ میں یہ دئی یہ جگ ہے میں اس کے اندر یہ دئی ڈال دوں گی اور دئی کے اندر ہی میں یہ پیاز نکال کے ڈال دوں گی جگ میں ان کو ہم بلینڈ کر لیتے ہیں بلینڈ بلینڈ کر لیتوں یہ اس میں ڈال کے اس کو میں بلینڈ کر لیتی ہوں بلینڈ کر لیتے ہیں ہم لوگ اسے کیونکہ یہ پیاز جلدی گلیں گے نہیں مجھے ہے کہ تھوڑا جلدی مجھے سالن بنانا ہے کڑھائی واپس رکھیں بلینڈ کر لیتے ہیں یہ میں موٹے موٹے ٹماٹر بھی کٹ کے اس کے اندر ڈال دیتی ہوں جیوسر والے جگ کے اندر تاکہ جلدی گل جائیں دو کلو مرگی ہے تو مسالہ ہمیں کافی زیادہ چاہیے گریوی دو کلو مرگی ہے 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 یہ دیکھیں مسالہ بن کے تیجاہا ہو چکے ہیں اچھا ہم بنا رہے ہیں چکن اچاری تو اس میں کچھ لوگ پیاس ڈال رہے ہیں کچھ نہیں ڈال رہے ہیں ہم ڈال رہے ہیں کیونکہ ہمیں گریہ بھی زیادہ چاہیے تھی اس لیے میں اس میں پیاس ڈال ہیوں ورن آگے پیچھے میں بھی پیاس نہیں ڈالتی دائی کا استعمال زیادہ کر لیتی ہوں لیکن مجھے جلدی تھی میں نے یہ ڈال دی ہے ٹھیک ہے جی اسی کے ساتھ یہ لسن ادرات اور سبز مرچیں اور ثابت والی حلدی میں نے پیس لیا کٹھی یہ بھی یہ ہم ڈال دیں گے کسی کے ساتھ ہم لوگ مسالے اپنے سارے ڈالتے جائیں یہ پیسہ وقت دھنیا چلا گیا یہ نماغ مرچیں حلدی وہ ہم نے ثابت ہی یعنی ڈال دی تھی پیس کے یہ مسالے کی بنائی ہو جائیں ہم بنا رہے ہیں اچاری چکن اس کے لیے جو چیزیں مجھے چاہیئے یہ دیکھیں سونف میتھی دانا کلونجی یہ رائی ہے ایک لال والی رائی ہوتی ہے یہ کالی رائی ہے یہ سارے اچاری مسالے ہوتے ہیں اسی لیے تو اچاری سالہ ہم کہتے ہیں یہ مسالے اچاروں میں ڈلتے ہیں اور یہ سفیر زیرا کھڑا یہ بھی میں اس کے ساتھ ڈال دیتی ہوں مسالہ ہمارا بنائی ہوتا رہے ہیں اس کی تھوڑی بھنائی کرنی ہے کیونکہ ٹماٹر ہم لوگوں نے کچھے ڈال لے ہیں اوپر سے پہلے نہیں پیازوں کے ساتھ ڈال لے تھے بلینڈ کرتے وقت ہم لوگوں نے ڈال لے ہیں یہ دیکھیں گی کیسے اچھل رہا ہے مسالہ یہ مسالے کو بلینڈ کریں تو یہ اچھلتے ہیں اس کی ساتھ اس کی یہ بھنائی ہوتی رہے گی ساتھ ساتھ ہمارا چکن کھل جائے گا کیونکہ دیکھیں پروزن چکن ہے 4be کھل جائے کی بھی ساتھ 2kg 3cm 1kg 3kg 1kg 2kg 2kg یہ ساسا مسالے کی بنائی ہوتی رہے گی اور ساسا یہ چکن کھلتا رہے گا برطن پھانگے یہ بول لیس اور تھوڑا پڑا تھا میں نے یہ بھی ڈال دیا وہ ہڈڈی والا ہے یہ بول لیس سے ساتھ یہ اب جب تک چکن کھل نہیں جاتا اس کی بنائی نہیں ہوگی اس میں ہم اس کو پڑا لگا دیتے ہیں یہ دس منٹ ہرار میں ہلکی آنچ پر اس کو چھوڑ دیتے ہیں چکن کی بنائی اچھی طرح ہو چکی ہے تو اب اس کے اندر یہ میں ڈالیوں سبز مرچیں مرچوں میں میں نے اچاری مسالہ نہیں بھرا کیوں کہ ہم لوگوں نے ویسے بھی مسالہ بھرا اور یہ مرچیں ہماری پتلی والی ہیں تو ان میں مسالہ بھرائی ہو بھی نہیں سکتا آپ نے جتنی گریوی رکھنی ہو اس حساب سے آپ رکھ لیں میں اس کی تھوڑی سی گریوی بناوں گی اچھا سالن یہ آپ بن کر تیار ہو چکے ہیں میں نے اس میں بتایا کہ مجھے تھوڑی گریوی چاہیے تھی میں نے گریوی رکھی ہے اور اس میں مسالہ وہی جو سارے تمام میں نے شروع میں بتا دیا تھے اور سوری میں نے جو اس وقت بتایا تھا نا کہ یہ پی سی کے اندر میں سبز مرچیں ڈا رہی ہوں وہ سرخ مرچیں میں نے بتانا تھا جو حلدی اور وہ مرچوں کے ساتھ میں نے لسہ ندرہ اس میں لال مرچیں میں نے بتانی تھی اچھا جی یہ جو میں نے اچاری چکن بنایا ہے اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبکرائب کیجئے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ جیلی